بدوان کے صبح وارڈ نمبر پچپن الہداد پور کے پارسد آنن وردھن اور نرمان بیبھا کے کرمچاری میٹھ میوہ لال کے بیچ وارڈ میں ڈشٹ گرانے کو لے کر کہا سنی ہو گئی اور بات اتنی بڑھ گئی کہ اسلحہ نکالنے کی بات پرکاش میں آ رہی ہے ماملے کو آکروشید کرمچاریوں نے مکھی اپنینتہ کیوں جانکاری دی تب موقع پر پہنچی عدیقاریوں کو فرسط جانکاری پرتشدرشی اور سپروائزروں نے دی نرمان بیبھا کے پرتشدرشیوں نے بتایا کہ پارسد اور ان کے بھائی اسٹور پر پہنچے اور سامان پہنچانے کو لے کر گسے میں آ کر نرمان بیبھا میں لوڈر سے ابھدر وہوار کیے اور اسلحہ نکال کر جان سے مارنے کی دھم کی لیے کرمچاریوں کے بیچ بچاؤ کر کے ماملے کو شان کر آیا وارڈ نمبر پچپن الہداد پور کے پارسد آنن وردھن سے ریوالور نکالنے اور جان سے مارنے کی بات کو نکارتے ہوئے جھڑپ کی بات کو سیوکار کیا ہے گورپور نیو سنواداتا سے بات کرتے ہوئے پرتشدرشی نرمان بیبھا کے لوڈر میٹھ میوہ لال اور مکھے عویرنٹا سورششن تتھا آروپی وارڈ نمبر پچپن الہداد پور کے پارسد آنن وردھن نے کہا نمبر پچپن الہداد پور کیا ہے سر پانچ سکر ہیں نے اسے فائل کو ہوا کیا ہے FM ڈنڈیو سیر پانچ سکر ہیں اکیو ہے تمہیں لاؤنڈ سکر روالور لہا سٹار یا سکر روالور سابڈے نے ہیں اس کا بھائی بھی گیا موسیقی 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 ہمارے اوپر ہمارے ادھکاری سے بات ہوا ہے ہمارے ادھکاری سے بات ہوا ہے پتھر صاحب سے اور موکھ بھیانتا سے اے ادھو ایکسین ہیں ان سے بھی بات ہوئی ہے جائی لوگوں سے بات ہوئی ہے ہمارے ادھکاری سے بات ہوئی ہے ہمارے ادھکاری سے بات ہوئی ہے ہمارے ادھکاری سے بات ہوئی ہے صبح دس وزے کریم میں جب گودام میں آیا تھا نگرنیم کا جو اسٹور ہے وہاں پر میں نے دیکھا کہ نگرنیم کے ہمارے جو بھیلدار ہیں وہاں پر سب کے سب کھڑے ہوئے تھے اور گودام کا تعلق بند تھا جب میں نے اسے کھلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تب ان لوگوں نے یہ بتایا کہ وہاں پر صبح وارڈ پچپنکیشری آنند وردن پارسج جی اپنے بھائی کے ساتھ آئے تھے اور آ کر کے میوالال جو میٹ ہے کارے واحق اس کے اوپر انہوں نے ریوالور لکھ لی کالی گلونچ کی اور مارنے کی دھمکی دی اس کو اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ وہ ریوالور کو باہر لہراتے ہوئے چلے گے اور کہا کہ جب تم باہر آوگے تو ہم تمہیں جان سے مار دیں گے تو یہ غلط ہے اور کسی طرح سے کسی کو ادھکار نہیں ہے کہ کسی کے اوپر آ کر کے ریوالور تان لے یا کسی کو دھمکی دے مارے پیٹے اگر ان کو کوئی پریشان نہیں تھی تو یہاں پر بہت سارے ادھکاری ہیں اس کے اوپر جے ہی ہوتا ہے جے کے اوپر ایکس اے ہوتا ہے ایک اوپر ایکشن ہوتا ہے ایک چیفنیر ہوتا ہے اور اس کے بعد نگرائت بھی ہیں اور اس کے بعد میئر صاحب بھی ہیں اور بہت سارے چینل ہیں جہاں پہ وہ بات کر سکتے تھے لیکن گولی کسی کو دکھانا کسی کو گولی مارنا یہ کہیں بھی ان کے ادھکار چہتر میں نہیں ہے کرمچاری بہت بہبیت ہیں بہت ہی آکروشت ہیں اور ان کے ورد ستھانے میں ایف آئی ایردز کرانے جا رہا ہے سارہ سارہ روپ لگا رہا ہے ہمارے نرمار کا ایک میٹ ہے میوالال جس سے پشرے پندرہ دنوں سے چیف انجینئر سے اور جی سے ہمارے ہاں کچھ کاریں سڑک کے ان کے سندر میں ہماری بات ہو رہے تھی کہ جہاں ڈگڑھیں زیادہ ہو گائیں بار بار ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اگر وہ پیچ نہیں ہو پا رہے ہیں تو کم سے کم سٹون ڈسٹ ڈال کر کے ان کو بھر دیا جائے تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو اس اندر میں کل بھی بات ہوئی ہماری جے ہی سے راجن جوسی جے ہی ہیں ہمارے وارڈ کے انہوں نے کہا کہ آج دو دن سے میٹ جو ہے پوری ٹیم جو گینگ ہے وہ لگی ہوئی ہے تکرمن ہٹانے میں اس لیے کل کا سمائے رکھ لیجے کل آپ کہاں گینگ جائے گی اور جو گڑھیں ہیں ان کو بھر دیا جائے گا اور سبیرے ایک بار میٹ سے بات کر لیجے گا آج صبح اسی کارک کے سندر میں میں نے میٹ کو فون کیا تو جیسے میٹ کو فون کیا میٹ نے اس پسٹ مجھے منع کر دیا میٹ نے کہا ہم نہیں آ پائیں گے تو ہم پوچھے کہ ایسا کیوں ہے تو کہا کہ ہمارا ترن دوسرے جہی کے ساتھ ہے ہم اس سے پرسکے بھائی تم ہی تیہ کروگے کہ کہ کہاں جانا ہے یہ ہی جب کہہ رہا ہے کہ آپ کو آنا ہے ہمارے وارڈ میں تو بھائی آپ کا ایک کہہ رہے کہ آپ نہیں آئیں گے تو اس پر ان کا لاجہ تھوڑا سا بتمی جی والا ہو گیا اور وہ ان کی پتنی ساتھ پردھان ہے اس کی تو اس کا وہ کرنے لگا کہ ہمیں میٹ سمجھ لے باتا کہ ہم وہ پردھان ہے اپنے یہاں کر تو ہم نے اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہم آ کر کے بات کرتے اس کے بعد ہم سٹور پر پہنچیں اسٹور پر پہنچ کر جیسے ہی ہم اس سے پوچھے کہ کیا کہا رہے تھے پھون پر وہ اپنی کرسی چھوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد بتمی جی سے بات کرنے لگا کہ کہ تو سمجھا تاٹا کہ ایسے بتمی جی بہ ہم وہ میٹھ ہیں اور اسی دوران ہاتھ ہپائی ہوئی ہماری اس سے اس کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے یہ کہا گیا کہ ہم بات کریں گے اس کے لیے پھر اس کے بعد ہم بعد میں آدھیکاریوں کو بھی ملائے جی کو بھی ملائے کہ بھائی اس طرح کی بتمی جی کر رہا ہے میٹھاپ کا بعد میں ہم اس کے بعد ہم ایک دہہ سنسکار میں چلے گئے تو وہاں اسی دوران ہم کو پتا چلا کہ کرمچاری نیتا یونین کے بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے پر اور اس میں ہمارے پر یہ آروپ لگایا جا رہا ہے کہ ہم نے پسٹل نکال کر کے جان سے مارنے کی دھمکی تھی اور کیا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو بھی بتمی جی ہوئی ہے سراسر اس کرمچاری دوارہ ہوئی ہے اور یہ اپنے کام جو کام نہیں کر رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے اپنے کامچوری کو چھپانے کے لیے اس طرح کا آروپ پارسدوں پر لگا رہے ہیں اور برابر یہ گھٹنائیں ہو رہی ہیں اس کے پہلے جل نگم میں ایک پارسد کو کرمچاریوں نے مار دیا تھا ارساد کو جو کی لائٹ کی کمپلین لے کر کے گیا تھا لائٹ بار بار اس سمیں ٹول فری نمبر نہیں چالو ہوا تھا لائٹ مینٹیننس کے لیے تو جب بھی ہم اپنے کام کے سندر میں جا رہے ہیں تو کرمچاری سمیں بے لگام ہو گئے ہیں اور وہ پارسدوں سے بتمی جی کر رہے ہیں آج بھی اسی پرکریہ میں یہ ساری گھٹنا ہوئی ہے